اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بادشمال ٹی وی اور میں ہوں شہزاد حسین ناظرین میں اس وقت موجود ہوا حلقہ نمبر تین جلہ گلگیت کا گاؤں جگلوڑ دور میں جہاں منگل کے روز گوچ انالے سے آنے والے سیلاب نے یہاں پہ تباہی مچا دی ہے ساتھ رہائیشی گھر دریائے برد ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو نیجی ہوتل تھے اس کے علاوہ یہاں قصاب خانہ تھا سرکاری وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ نشیبی علاقوں میں جو لوگوں کی کھڑی فصلے تھی پھلدار اور غیر پھلدار درخت تھے گروڑوں کے مالیت کے جو پھلدار اور غیر پھلدار درخت تھے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ ناظرین یہاں کے مقامی کمیونٹی سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے اب تک جو اقدامت ہونے چاہے تھے وہ نظر نہیں آرالبتا اور منگل کے روز حکومتی مشریہ جب یہاں پہ آئی تو مقامی جو کمیونٹی اپنی حضرت آپ کے تحت کام کر رہی تھی سرکاری پروٹوکول کی وجہ سے اس میں بھی خلال پڑا اور حکومت کی طرف سے اب تک اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے ناظرین ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منگل کے روز آنے والے گوچنالے کے سیلاب نے دریائے ہنزا کا جو رخ تھا اس کو موٹ دیا ہے اور دریائے ہنزا کا جو رخ ہے وہ اس طرف جگلوٹ گورو کا جو آبادی ہے اس کی طرف ہے اور آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دریاز کی وجہ سے یہاں کی آبادی کا کٹاؤ اس وقت بھی جاری ہے اور یہاں کے مقامی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ حکومت صرف تصویری سیشن کی حد تک ہے جبکہ یہاں پہ جو اقدامات ہونے چاہے تھا وہ نظر نہیں آرہے اور یہاں کے جو متاثرین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ راز آنے والے بارش کے باوجود یہاں کے لوگ اپنے سامان سمیت کھلے آسمان تیرے رات بر گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں اور اب تک حکومتی اقدامات ہیں ان سے یہاں کے جو متاثرین ہیں وہ مطمئن نظر نہیں آرہے ہیں